بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ آپ کے لئے جب بارش ہوتی ہے تو بہت بڑی جو ہے نا ایک خوشی نعمت رحمت مطلب سب کچھ ہوتی ہے تو شکر اللہ کا الحمدللہ کہ یہاں پہ بارش ہوئی ہے اور پاکستان میں تو ہوتی رہتی ہے اور باقی کنٹریز میں بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہاں پہ گلف سائٹ پہ بہت کم بارش ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگا بارش کو دیکھ کے مطلب اتنا جو فریش فیلنگ آتی ہے اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی اور بہت خوشی ہوئی شکر الحمدللہ اور یہاں پہ میں اپنے ہزمنٹ سے کہہ رہا تھا مجھے ایک ذرا بائر کا ٹور کروا کے لائیں ذرا تھوڑا سا ہی ہم آگے تک جاتے ہیں تو میں نے دیکھنا ہے کہ مطلب کیسا موسم ہے تو بہت ہی پیارا سا اور بہت ہی مطلب اتنا دل کو جو ہے خوش کر رہا تھا یہ موسم کہ مطلب جتنا شکر ادا کریں کم میں شکر الحمدللہ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کتنا مطلب فوراں سے جو ہے سبزہ ایسے کھل اٹھا ہے بارش سے اور اتنی پیاری بارش تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ مطلب دعا کرتے ہیں کہ جب بھی بارش ہو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنائے اور زحمت نہ بنائے اور مطلب سب بھی بہت خوش ہوئے الحمدللہ بہت اچھی بارش ہوئی اور یہاں پہ جو ہے اب میں آپ کو جو ہے کچھ ویوز دکھا رہی ہوں جو ہمارے گھر کے آس پاس ہیں تو وہاں پہ جو ہے اب آپ دیکھیں کتنے مطلب گہرے بادل آئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے اور مطلب پورا جو ہے ان کا جو ہے ایریا جو ہے کافی اس جگہ پہ جو ہے کافی ایریا جو ہے بھی ان پہ گھر نہیں بنا لیکن ابھی اس سوسائٹی میں گھر بن رہے ہیں تو ابھی آپ کو یہاں پہ بہت کم گھر دکھ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے یہ مین بیلڈنگ آتی ہے باہر کی طرف اور یہاں پہ جو ہے بھارش کے بعد تھوڑی دیکھ دھوپ نکلی تھی اور یہاں پہ اتنی دھوپ ہوتی ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے مطلب اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بھارش ہوتی ہے اور مطلب جب دھوپ نکلے تو سوپ بھی جاتی ہے اس طرح کی جو ہے دھوپ اتنی گرمی ہے مطلب فورٹے سکس ففٹے سکس تو ٹیمپریچر جاتا ہی جاتا ہے اور جب بھارش ہو جائے تو بس خوشی خوشی الحمدللہ اور یہاں پہ جو ہے یہ سائٹ پہ ایک کام ہو رہا تھا گھر جو ہے وہ بن رہا ہے تو اس کی میں آپ کو دکھا رہی تھی اور یہ جو ہے اب آپ لوگ دیکھیں کتنے گہرے باطل اور کتنی مطلب خوشی کا سما ہے شکر الحمدللہ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جی نتاشا وقاس جو ہیں وہ ایسی کیوں ہیں مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نتاشا وقاس کو جو ہے کمنٹ آرہے ہوتے ہیں مطلب بہت نیگٹیف کمنٹ بہت ہی برے کمنٹ ایون ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا اور بچوں کو بھی جو ہے کریٹسائز کیا جاتا ہے وہ ایسی ہے مطلب میں تو بول ہی نہیں سکتی تو مطلب ایسا کیوں لوگ ہیٹ دیتے ہیں سمت سے باہر ہے مطلب آپ لوگ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی تو نہ دیں تو یہ تو ایک ماہ پہ جو گزرتی ہے وہ اس کو پتا ہے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے جب اپنے پہ انسان جھیل لیتا ہے اپنے پہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اگلا ہے ایسا لیکن جب اولاد پہ بات آتی ہے اولاد پہ نہیں برداشت ہوتی تو اکثر نتاشا بھی جو ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہیں اپنے انسٹاگرام پہ تو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے کیوں نیگیٹیف کمنٹ کرتے ہیں کیوں ایسے جو ہے نا ان کو ایسے بولتے ہیں وہ ایسی ہے مطلب وہ بھی سٹارٹ سے لے کے سٹرگل کر کے ہی اس مقام تک پہنچی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ ان کو جو ہے حلوہ ملاوہ ان کو مل گیا اور وہ مطلب اپنے چینل کو اتنا انہوں نے گروہ کر لیے بلکل نہیں فیملی کی سپورٹ ہیسمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ الحمدللہ اور اس کے بعد ہی انہوں نے اتنی محنت کیا اتنی محنت کیا اور سوچو چار بچوں کے ساتھ مطلب چار بچوں کے ساتھ کوئی آسان کام نہیں یہ کرنا ایسے چار بچوں کو بھی پالنا سسرال بھی دیکھنا اور پھر اپنا کام بھی چلانا اپنے پیشن کو بھی جو ہے وہ سارا کچھ دیکھنا اس میں جو ہے اپنا جتنا بھی اپنا دل لگا دینا میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں ہر ویڈیو میں ان کی دیکھتی ہوں بہت ہی مطلب جو ہے میں ایسے ان کو سمجھتی ہوں جیسے وہ میری ٹیچر ہیں وہ مجھے سمجھا رہی ہیں آپ یقین کریں میں نے نتاشا سے شاؤٹ آؤٹ مانگا تھا نتاشا نے مجھے شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا نتاشا نے مجھے صرف ایک بات پہ سمجھایا کہ دیکھو کہ ویڈیوز میں میوزک ڈال کے آپ کو مطلب کیا آپ اپنا کونٹینٹ لے کر آئیں تو مجھے ان کی یہ بات بلکل بری نہیں لگی ایون میں نے ان کو دل سے دعا دی کہ دیکھو اس نے مجھے اتنا ریپلائی کر کے یہ تو کہا ہے کہ آپ اپنا کونٹینٹ لائیں یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ مطلب اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کی ہوتا ہے نا کسی کو آپ انسان کو ایسے بول دیتے ہیں کوئی بھی آ کے اٹھ کے آ جائے کہ ہاں جی آپ جو ہیں آپ کا کوئی چینل کا کچھ ہے ہی نہیں یہ ہے وہ ہے میں کیوں دوں آپ کو شارٹ آؤٹ تو ایسی بلکل بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنا کونٹینٹ اچھا کریں مجھے یہ بات اچھی لگی میں نے بلکل بھی نیگٹیب نہیں لیا کہ میں فوراں جو ہے اس کو بدواہ دینا شروع کر دوں یا میں اس کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دوں بلکل بھی نہیں ایسی ہماری تربیت بھی نہیں ہے اور ایسا ہمارا دل بھی نہیں مانتا مین چیز دیکھو اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو اگر اگلے کے دل سے آہ بدواہ نکل گی تو آپ لوگ کا کیا رہے گا کچھ بھی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے ہاں نا مظلوم کی بدواہ اس کے اور مطلب آسمان میں جو ہے نا کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہوتی آڑ نہیں ہوتی فوراں وہ لگتی اللہ تعالیٰ کے نا بیچ میں کوئی بھی بندہ نہیں آتا اور فوراں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے آبدوا اس لئے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے کہ اگلا بھی اتنی ہی میند کر کے یہاں تک پہنچا ہے اور ہم جو ہیں اس کو سپورٹ کریں اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم پوزیٹیو رہتے ہیں تو کل کو مقفات عمل میں ہمارے لئے بھی لوگ پوزیٹیو ہی رہیں گے یہ سوچا کریں ہمیشہ تو پلیز پلیز آپ لوگ جو ہیں جو بھی نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں جو بھی ان کو ہیٹ دیتے ہیں جتنے بھی بلوگرز ہیں جو ہیٹ دیتے ہیں جو بھی بلوگرز ہیں اور میں نے تو جتنا بھی دیکھا ہے میں نے زیادہ تر دیکھا ہے تو نتاشا کو دیکھا ہے مطلب وہ جب پوست لگاتی ہیں تو ایون ان کی جو بیٹی جو فورٹ ہوئی تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا مطلب اس کے بارے میں بھی اتنی مطلب غلط پات جو انسان چلا گیا ہے آپ اس کا درد نہیں وہ کر سکتے تو آپ اس کا درد پڑھائیں بھی تو نہ سینا بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا بھی ہو سپورٹ کریں یہ لوگ بھی جو ہے محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں اور جو نتاشا ہیں سیریسلی میں کہہ رہی ہوں نتاشا کو میں ٹیچر کی طرح سمجھتی ہوں جس طرح ہمیں ٹیچر سکھاتا ہے نا ہمیں یہاں تک جو ہے ہم سیکھ کے ہی آئے ہیں ہم آگے امفل کر کے ہی آئے ہیں تو یہی چیز ہے کہ ٹیچر کی طرح سمجھیں وہ بھی ہمیں آگے سکھا رہی ہوتی ہیں یہ مت سمجھا کریں اس کے پاس اتنا ویسا اس کے پاس ہیسپرن ہے اس کے پاس یہ خوشحالی ہے اس کے پاس بچے ہیں اور بچے جو ہیں بچوں کو کچھ مت کہا کریں بچے تو بہت محصوم ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے چار بچے ہیں اور چاروں کے ساتھ روز ویڈیو بنانا گھر کو دیکھنا آگے پیچھے دیکھنا مطلب سو چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں سیریسلی گھر میں بھی کہ دیکھو یہ اتنی مطلب قابل عورت ہیں اور اتنا مطلب کر رہی ہیں سیریسلی مزاق نہیں کہا رہی ہیں سیریسلی دل خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب اتنی جو ہے اس میں پیشن ہے اس کا اتنا اپنے کام میں کہ وہ اتنی سنسر ہے اور اللہ تعالی ان کو اور کامیابی دے میری تو دعا ہے اور اللہ تعالی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سب کو کامیابی دے ہم سب کو کامیابی دے اور پلیز پلیز ہیٹ مت پھلایا کریں اور اور اپنے دل کو بلکل صاف رکھیں جتنا دل صاف ہوگا اتنا اللہ تعالی جو ہے آپ کو اور نوازے گا یہ میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا اپنی لائف سے کہ جتنا دل صاف رکھو کسی کے لئے اور اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کی خوشی میں اور برکت ڈالیں یہ نہیں کہ اللہ تعالی تو نے اسے خوشی کیوں دی ایسے نہیں بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اور خوشیاں نصیب کریں اللہ تعالی بہت خوشیاں دے اور اللہ تعالی کسی کو بھی کمینہ دے خوشی میں اللہ تعالی سب کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دے اور سب کے لئے بہت بہتری ہو اور میری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آمین سمم آمین اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں میرے جیسے جو چھوٹے ابھی جنہوں نے سٹارٹ لیا اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے اور سب کے چینل جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ گروہ کریں اور بہت زیادہ وہ جو ہے ان کی میند جو ہے وہ رنگ لائے اور آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ